السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین محمد عبدالغفور رزوی پی ایچ ڈی سکالر رزوی آن لائن لرننگ کے آفیشل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں معزز ناظرین یہ ویڈیو علامہ اقبال اوپن انگویسٹی کے پروگرام بی ایڈ کورس کورڈ ایٹ سکس ون تھی ریسرچ پروجیکٹ سمیسٹر خزان دوزار تئیس اس کے ریسرچ پروجیکٹ کے ٹاپکس کے ڈسکسن پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں موجودہ سمیسٹر کے تھیم اور سب تھیمز کو مدنظر رکھتے ہوئے چند ٹاپکس لکھے گئے ہیں نیز ان ٹاپکس کے ڈیپنڈنٹ اور انڈیپنڈنٹ ویریابلز اور سٹیڈی لیول بھی ڈسکس کیے گئے ہیں عزیز طلباء و طالبات ٹاپکس کی پہلی ویڈیو آپ کے پیشے خدمت ہے اس کے اندر تمام تھیمز اور سب تھیمز کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹاپکس ترتیب دیئے گئے ہیں اور ایچ ٹاپک انکلوڈز دا ڈیپنڈنٹ ویریابل انڈیپنڈنٹ ویریابل اور اگریڈ لیول انڈیپنڈنٹ ویریابلز دا سٹیڈی ویل بھی کنڈکٹڈ ٹاپکس جو ہے اس کے اندر ڈیپنڈنٹ ویریابل انڈیپنڈنٹ ویریابلز اور لیول ضرور ہونا چاہیے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ٹاپکس بنایا گئے ہیں اب چونکہ مین تھیم ہے لینگویج ڈیویلپنڈ ان کلاس روم اس کا پہلا جو سب تھیم ہے وہ ہے وکیبلری ایکسپینشن اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو پہلا ٹاپک بنایا گیا ہے وہ ہے رول آف سٹوری ٹیلنگ سٹریٹیجی ان انہینسنگ وکیبلری ایککوزیشن ان گریڈ فائیو گریڈ فائیو سٹوڈنٹس اب اس کے اندر کیا ہے کہ ڈیپیڈنڈ ویریولی ہوگا آپ کا وکیبلری پروفیشنسی اور انڈیپیڈنڈ ویریولی ہوگا سٹوری ٹیلنگ سٹریٹیجی اور یہ گریڈ لیول جو ہے وہ فائیو گریڈ ہے آپ اس کو سکس کلاس کے سٹوڈنٹس پہ بھی کر سکتے ہیں سیونتھ کلاس کے سٹوڈنٹس پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر گریڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اب جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ دیجیل ٹولز کا جو ہے وہ وکیبلری ڈیویلپمنٹ کے اندر کیا رول ہے کیا ایمپیکٹ ہے اور یہ آپ سکینری لیول سٹوڈنٹس پہ بھی کر رہے ہیں یہ لیول آپ کا سکینری لیول ہے لیکن آپ اس کو پرائمری لیول پہ بھی کر سکتے ہیں اور الیمنٹری لیول پہ بھی کر سکتے ہیں اس کی کوئی سی بھی کلاس جو ہے آپ کسی بھی گریڈ کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیپنڈنٹ ویریبل ہے وکیبلری ڈیویلپمنٹ اور انڈیپنڈنٹ ویریبل ہے انٹیگریشن آف ڈیجیٹل ٹولز اور لیول جو آپ کا بن رہا ہے وہ ہے سکینری لیول اب تیسرا آپ کا ٹاپک جو بنے گا وہ ہے وکیبلری بیلڈنگ سٹریٹیجی ان ارلی ایڈوکیشن اسٹیڈی ان کینڈرگارٹن سیٹنگ اس کے اندر ڈیپنڈنٹ ویریبل آپ کا وکیبلری سکلز بن رہا ہے اور انڈیپنڈنٹ ویریبل جو ہے وو انسٹریکشنال سٹریٹیجیز بن رہا ہے گریڈ لیول آپ کا کنڈرگارٹن ہوگا اب چوتھا جو ٹاپک اس سب تھیم کی مطابق ہے وہ ہے انویسٹیگیٹنگ دار رول آف کراس کیریکلر وکیبلری انسٹریکشن ان گریڈ سیون اس کے اندر آپ کا دیپنڈنٹ ویریبل بنے گا کانٹینٹ سپیسفک وکیبلری نالج اور انڈیپنڈنٹ ویریبل بنے گا کراس کو کیریکلر وکیبلری انسٹریکشن اور آپ کا جو گریڈ لیول یہاں پہ ہے وہ ہے گریڈ لیول سیونت کلاس یعنی سیونت گریڈ تو اس طرح جو ہے پہلے اس سب تھیم کی مطابق یہ چار ٹاپک جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ٹاپک کا انتخاب کر سکتے ہیں دوسرا سب تھیم ہے ریڈنگ کمپریینشن اس کے مطابق جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے درول آف گروپ سٹیڈیز ان امپروving ریڈنگ کمپریینشن ایڈ الیمنٹری لیول اس کے اندر ڈیپنڈنٹ ویریبل آپ کا بنے گا ریڈنگ کمپریینشن سکیلز اور انڈیپنڈنٹ ویریبل آپ کا بنے گا گروپ سٹیڈیز اور لیول آپ کا بنے گا الیمنٹری لیول اس ٹاپک کو آپ الیمنٹری لیول پہ بھی کر سکتے ہیں secondary level کی کسی بھی کلاس میں 9th اور 10th میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو 4th 5 کلاس میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو ہے topic وہ بنے گا exploring the effectiveness of graphic organizers in enhancing reading comprehension for grade 8 students اس کے اندر آپ کا dependent variable بنے گا reading comprehension levels independent variable بنے گا use of graphic organizers اور grade level آپ کا بنے گا 8th grade اسی سب theme کا تیسرا topic بنے گا the influence of peer collaboration of reading comprehension in grade 4 students اس کے اندر dependent variable آپ کا بنے گا reading comprehension performance independent variable آپ کا بنے گا peer collaboration اور grade level آپ کا 4th grade students ہوگا grade جو ہے level آپ چینج کر سکتے ہیں topic کے اندر بھی elementary level پہ بھی ہو سکتا ہے secondary level میں 9th اور 10th class میں بھی آپ اس research کو conduct کر سکتے ہیں چوتھا topic آپ کا بنے گا analyzing the impact of sustained silent reading on reading comprehension in grade 10 literature classes اس کے اندر آپ کا dependent variable ہوگا reading comprehension outcomes independent variable آپ کا بنے گا sustained silent reading اور آپ کا level جو ہے وہ 10th grade بنے گا اس کو آپ 9th grade میں بھی لے کے آ سکتے ہیں 8th grade میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کے اندر پانچواں جو topic بنے گا وہاں ہے reading comprehension strategies for students with learning disabilities in inclusive classrooms grade 7 اس کے اندر dependent variable آپ کا بنے گا reading comprehension success independent variable آپ کا بنے گا inclusive instructional strategies اور level آپ کا بنے گا 7th grade students تو اس طرح یہ دو جو سب theme ہیں ان کے topics ہم نے اس کے اندر اب تک discuss کیے ہیں اب ہم تیسرے جو ہے وہ سب theme کو discuss کرتے ہیں تیسرا سب theme ہے oral communication skill اس کے لیے پہلا جو topic بنے گا وہ ہے role playing activities develop oral communication skills at 5 grade students اس کے لیے dependent variable بنے گا oral communication proficiency independent variable بنے گا role playing activities اور grade آپ کا آ جائے گا 5th grade students اس کو آپ 6th grade students اور 7th grade students 8th grade students پہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا آپ کا topic بنے گا the impact of collaborative learning on oral communication skills at secondary level students اس کے اندر dependent variable آپ کا بنے گا oral communication effectiveness independent variable آپ کا بنے گا collaborative learning experience اور grade level آپ کا آ جائے گا secondary level students secondary level students میں آپ اس کو 9th class کے لیے الگ بھی apply کر سکتے ہیں اور آپ 10th class کے لیے الگ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا تیسرا topic بنے گا by investigating the connection between socio-economic factor and oral communication skills in grade 9 english learners اس کے لیے آپ کا dependent variable بنے گا oral communication competency independent variable آپ کا بنے گا socio-economic factor اور grade آپ کا آ جائے گا 9th grade یعنی 9th grade کی students اب اس کو آپ 10th کے کلاس بچوں پہ بھی apply کر سکتے ہیں 8th level students پہ بھی آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا چوتھا topic جو بنے گا وہ بنے گا assessing the effectiveness of debate club in enhancing oral communication in grade 8 students اس کے اندر dependent variable آپ کا بنے گا oral communication abilities independent variable آپ کا بنے گا participation in debate clubs اور grade آپ کا آپ جائے گا 8th grade اس کو آپ 9th اور 10th پہ بھی apply کر سکتے ہیں 6th 7th پہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا پانچواں جو topic ہے وہ بنے گا role of multimedia presentations in developing oral communication at grade 8 students اس میں آپ کا جو ہے وہ independent variable آپ کا بنے گا role of multimedia presentation یعنی multimedia presentation جو ہے وہ آپ کا بنے گا independent variable اور dependent variable بنے گا development of oral communication اور grade آپ کہا جائے گا 8th grade students اس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے سب themes کو مدر نظر رکھتے ہوئے اسی سے ملتے جلتے topics بنا لیں یہ اس ویڈیو کا part 1 ہے انشاءاللہ part 2 بھی جلد ہی upload کر دیا جائے گا جس میں باقی جو سب themes ہیں ان کو discuss کیا جائے گا انشاءاللہ موسیقی